اللہم سر عزار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید اسلم رزوی صاحب قبلہ امام جمع پونہ مہرسٹرہ آج کا موضوع نظم عمر اور ڈسپلین اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلاة على اہلہا اما بعد فقد قال علی علیہ السلام وسیکما بتقواللہ ونظم عمرکم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کسی منارس کے ازادار چینل کے ذریعے تقوی الہی اور نظم عمر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی اسی ٹوپک کو آگے بڑھانا ہے میں ان باتوں کو آج دھو راؤں گا نہیں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے وسیعت کے موقع پر اپنے شیعوں سے اپنے چاہنے والوں سے دو مطالبہ کیا ہے دو باتیں کہیں ہیں دو طرح کا پیغام دیا ہے دو حکم دیا ہے میرے شیعوں میرے چاہنے والوں میرے محب اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکے تو میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو ایک تقوی الہی ہے اور دوسرا ڈسپلین اور نظمِ عمر ہے یقیناً اگر ایک مسلمان کامل مسلمان بننا چاہتا ہے حقیقت مسلمِ کامل بننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ بنے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ازددار بنے تو اسے دونوں کام کرنا پڑے گا نظمِ عمر انسان کی نگاہ میں عام انسان کی نگاہ میں انسان کو ازددار بناتا ہے اور تقوی اللہ کی نگاہ میں میں آپ کو دونوں مثال پیش کروں گا ہوا میں بات مجھے نہیں کرنا آتا ہے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اللہ نے کہا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ دیکھو میرے بندوں تم جاننا چاہتے ہو کہ میری نگاہ میں یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے عزتدار کون ہے یہ جاننا چاہتے ہو نا ایک سوال تو تمہارے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو اللہ نے خود ہی کہا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اتنا اتنا ہی ہماری نگاہ میں عزت والا ہوگا یعنی اللہ نے کہا تم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھاتے رہو میری نگاہ میں تمہاری عزت بڑھتی جائے گی تو یہ کتنی اہم بات تقویہ اللہی اور آئیے ایک بہت بڑا رائٹر ہے اور اس کا نام آپ سب نے سنا ہے اس کا میں ایک واقعہ بڑا طولانی ہے لیکن جو کہ وقت بہت محدود ہے صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا اور وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے شیکسپیر شیکسپیر کہتا ہے کہ تم مجھے ایک کامیاب قوم کا پتہ دو یعنی کیا مقصد یعنی ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤ جو دنیا میں بہت آگے نگل چکی ہو جو بہت زیادہ ترقی آفتہ ہو اس نے بہت ترقی کر لی ہو بہت آگے بڑھ گئی ہو ہر اعتبار میں ہر میدان میں ریزن مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا لوگوں نے کہا وہ کیا کونسی چیز کیا ہے وہ کہ اگر دنیا میں کوئی قوم آگے نکلی ہے وہ دنیا پرست انسان ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہے اگر کوئی قوم آگے نکل گئی ہے ترقی آفتہ ہے تو اس کی پیچھے صرف ایک راز ہے کہ وہ ڈسیپلین کی ریائت کرتی ہے یعنی ہم ڈسیپلین اگر میرے پاس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آگے نہیں پڑھ سکتے ہم مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ متقی ہوں لیکن ڈسیپلین کی ریائت ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ دنیا پرس کی مثال تھی چونکہ بات بہت اچھی ہے اور اس لیے میں نے نقل کیا کیونکہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کون کہہ رہا ہے یہ سب آپ کا سنا ہوا مجھے معلوم ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اب آئیے ایک عظیم ہستی اور بہت بڑی شخصیت جس پر عالم تشیع صبح قیامت تک ناز کرتا رہے گا یہ پورا عالم تشیع اور اس کا نام سید روح اللہ المسوی الخمینی ہے جو اتنا بلا انسان کیسے بنا امام خمینی رحمت اللہ علیہ اتنے بلن کیسے ہو گئے اس کے لئے میں ایک حوالہ دیتا ہوں اور وہ ہیں آغا حاشمی رستن جانی انہوں نے ایک تقریر کے دوران امام خمینی کی کامیابی کے اسرار کو بیان کیا راس کو بیان کیا سیکرٹ کو بیان کیا اور بتایا کہ خمینی کیسے بنا جاتا ہے اور آسان زبان میں کہوں کہ آغا حاشمی رستن جانی نے خمینی بننے کا نسخہ بتایا بہت پیاری بات ہے نا یہ کہ کیسے انسان خمینی بن سکتا ہے انہوں نے ایک سینٹنس میں کہا اللہ اکبر کیا خوبصورت بات ہے کہا خمینی اور آپ دیکھیں کیسے انہوں نے مولا علی کے قول تک خود کو پہنچایا کہ خمینی بننے کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تقوی الہی ہے اور دوسرا ڈسیپلین ہے اللہ اکبر یہ بات تو انہوں نے کہہ دی میں تو زمانے میں طالب ہی لن تھا مجھے یہ بات بہت اچھی لگی لیکن جب میں نے امام مولا کائنات کے اس قول کو دیکھا تب میں نے سمجھا کہ امام خمینی جو ہیں خمینی اس لیے بنے کہ وہ مولا کائنات کے بتاہ ہوئے راستے پر چلے تھے اللہ اکبر خمینی ایسے نہیں بنے خمینی ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے نتھنگ ہی کہ امام خمینی کو مولا علی سے جدہ کر دی جیے تو خمینی صاحب کچھ نہیں ہے خمینی خمینی اس لیے بنے کہ انہوں نے اپنے رشتے کو مولا کائنات سے مضبوط کر لیا اور مضبوط بھی کیسے کیا زبانی نہیں ہماری طرح ہم تو صرف زبانی مولا علی کے چاہنے والے ہیں انہوں نے عملی اعتبار سے یہ دو چیزیں تھی تقوی خمینی کا تقوی ایسا تقوی کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی اور وہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ یورپ کی ایک پریس ریپورٹر آئی تھی اپنے جوڑے میں ایک بہت معمولی سا انجکشن لے کر احسیت یہ تھی کہ جوڑا کوئی چیک کرے گا نہیں اور ایران میں چیکنگ ہوئی بہرحال عورتوں نے چیک کیا اور وہ سارے چیک پوسٹ سے گزر گئی اور جب امام خمینی کے روم کے قریب آئی تو امام خمینی نے کہا کہ کوئی خاتون جائے اور جا کر اس کے جوڑے کے بال کو کھولے اور جب وہ کھولا گیا تو دیکھا گیا اس میں بہت باریک انجیکشن تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ جو ڈیٹیکٹر ہوا کرتا ہے وہ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا یہ ڈیٹیکٹر بھی جو ہے لیکن خمینی اس کو پک پہچان لیا دیکھو اس کو نکالو نکالا گیا دیکھا ایک چھوٹا سا انجیکشن تھا اس انجیکشن کو جو ہے نکالا گیا ایک بکری کے کو لگایا گیا تو جیسے ہی انجیکشن لگا بکری نے دم توڑ دیا یہ واقعہ آپ سب کو معلوم مجھے معلوم ہے بہت مشہور ہوا یہ ہم سب مولا نے بتایا خمینی کے آقا نے بتایا یہی تو ہوا ہوگا نا ان کو تو علم غیب ہے نہیں تو ظاہر سے بات ہے تو یہ مولا سے جو رابطہ ہوا یہ مولا سے جو رابطہ ہوا یہ آقا سے جو رابطہ ہوا کس بنیاد پر بہت پیسے والے تھے سید گھرانے سے تھے موسیوی فیملی تھے نہیں متقی تھے پریزگار تھے تقوی کو اس طریقے سے اختیار کیا کہ امام زمانہ خود ان کے پاس چل کے آگئے آیت اللہ بہجت بھی ایسے ہی ہیں اور بڑی بڑی شخصیتیں تقوی کی بنیاد پر آگے بڑھیں امام خمینی کا واقعہ میں نے اس لئے نقل کیا کہ امام خمینی کے پاس دو چیزیں تھی ایک تقوی اور دوسرا ڈسیپلین ایک بات میرا وقت مکمل ہو گیا مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس واقعے کو بیان کرنے دی تھی بہت خوبصورت بات ہے انشاءاللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک سبق لیں آگے حاشمی خود فرماتے ہیں کہ امام خمینی کا ڈسیپلین ایسا تھا کہ یہ گھڑی کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی امام خمینی گھڑی اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ لوگ امام خمینی کو دیکھ کر اپنی گھڑی ملایا کرتے تھے یہ بات کاش ہمارے اور آپ کے دل میں اتر جائے کہ خمینی خود ایک گھڑی بن گئے تھے کہ امام خمینی مثال کے طور پر اس وقت فلا جگہ پر ہیں مولا علی حرم کے دروازے پر ہیں تو مثلا ساڑھے آٹھ بجا ہے ابھی اس وقت نماز تو ساڑھے نو بجا ہے یہ کیا ہے یہ ایک حکم علی پر عمل کرتے ہوئے انسان خمینی بن گیا ایک واقعہ سن لی چھوٹا سا ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ان کے کھانے کا ٹائم رات کے نو بجے کا تھا وہ خود نقل کرتی ہیں ان کی اہلیہ کہتی یہ کہ ایک دن مہینی غلطی سے وہ نے نو بجے کھانا دسترخان پر چند دیا اور کہا کہ آئیے کھانا نوش فرمائیے ان کے بعد گھڑی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا سنیں گے آپ سنیں دیکھیں آپ کے علماء کیسے ہوتے ہیں جو علماء مخالف لوگ ہیں کہ ان کے لئے بتا رہا ہوں امام خمینی نے فورا کہا امام خمینی نے فورا کہا اپنی اہلیہ سے کہ ابھی تو پونے نو بجا ہے تم نے آج پندرہ منٹ پہلے دسترخان لگا دیا جب کہ کوئی گھڑی امام خمینی کے سامنے نہیں تھی تو یہ دیس پین ہے انسان پلند اس وقت ہوگا ہمارا دس منٹ اہم ہے ہمارا پانچ منٹ اہم ہے ہم کس طریقے سے اپنا وقت گزار دیتے ہیں دوسروں کا بھی مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے دس بجے مجلس کا اعلان ہوتا ہے اور بارہ بجے شروع ہوتی مجلس اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دس بجے لکھو تاکہ پبلک بارہ بجے آئے یہ جھوٹ ہے جانتے ہیں جھوٹ کیا ہے آیت اللہ دس غیب شراضی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں جو گناہان کبیرہ ہے پڑھ یہ جھوٹ گناہان کبیرہ میں ہے تم جھوٹ کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ایک جھوٹ بولا جاتا ہے ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے جتنا گناہ جھوٹ بولنے کا ہے اتنا گناہ جو ہے جھوٹ لکھنے کا بھی ہے جب تمہیں معلوم ہے کہ پبلک بارہ بجے آئے گی تو دس بجے کیوں لکھ رہے ہوں تو یہ جھوٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈسیپلن نہیں ہے اگر ہر ایک میری تقریر کے بعد میری کیوں حیثیت نہیں ہے لیکن میں تو نقل قول کر رہا ہوں میں تو ایک پوسٹ مین ہوں جو ادھر سے ملا لگ آپ کو دے دیا اگر میری اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیں اور یہ تیع کر لیں کہ جو بھی پروگرام کا ٹائم پوسٹر پہ ہوگا نوٹس پہ ہوگا ہم جو ہے اسی وقت مجلس کو شروع کر دیں گے ہر ایک یہ سوچ لیں اگر نو بجے کا ٹائم ہے تو نو بجے ہی مجلس ہوگی سوانو نو نو بجے نہیں دیا جائے گا لیکن ہمارے پاس تو وقت کی قیمت ہے ہی نہیں نا ڈسیپلین تو ہمارے پاس ہی نہیں یاد رکھئے گا علی کے چاہنے والے کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ یہ نہ کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں اس کے پاس تخوہ ہونا چاہیے اس کے پاس ڈسیپلین ہونا چاہیے میں پھر دعا کر رہا ہوں پروردگار سے یا اللہ اے رب کریم تجھے واسطہ ہے تیرے عزت کا تیرے وقار کا واسطہ تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ ان بندوں کا واسطہ جن سے تو محبت کرتا ہے پروردگار جس طریقے سے مولا کائنات نے وسیعت کر کے ہمیں ایک حکم دیا ہے ایک وسیعت کی ہے اس پر چلنے کی ہم سب کو بہتر سے بہتر توفیق مرحمت فرما واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ناظرین آپ سنیتے حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اسلام رزوی صاحب قبلہ امام جمعہ پونہ مارسٹرا کو انشاءاللہ پھر کل رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ